السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں جو موضوع بتانے جا رہے ہیں اس کا عنوان ہے لوگ کیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ ریمکس انفو میں ہوں فیسی ناظرین یہ موضوع ہمارے معاشرے میں کسی ایک لڑکی کا نہیں بلکہ پورے معاشر کا ہے بچپن سے نڑکا ہو چاہے لڑکی اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ وہ بڑے ہو کیا بچے کو بچپن میں بتایا جاتا ہے جس طرح یا اس کے دل میں ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے میں آرلے میں جاؤں گا یا میں پولیس بنوں گا ڈاکٹر بنوں گا یا اسی طرح کسی اور پروفیشن کا وہ انتخاب کرتا ہے یا اس کے دل میں یا اسے ڈریمز ہوتے ہیں اسی طرح لڑکی کے بھی ذہن میں کہیں پہنسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ بھی چاہتی ہے کہ وہ بھی بڑے ہو کر کچھ منیں وہ بھی چاہتی ہے کہ وہ بھی رجاب کریں یا اس کے ذہن میں بھی یا اس کے دل میں بھی جس طرح سے اس میں یہ بھی اس کے ڈریم ہوتا ہے کہ میں ملازمت کرنا چاہتا ہوں میں کوکنگ کی بجائے کمپیوٹر کورس کرنا چاہتا ہوں میں اپنی پسند سے شادی کرنا چاہتا ہوں برادری سے باہر شادی کرنا چاہتا ہوں ایسی باتوں کے جواب میں اکثر گلتیوں کو یہ سننا پڑتا ہے لوگ کیا کہیں اور یہ بیز ذاتی پسند نہ پسند کا معاملہ نہیں بلکہ بہت سے رسم و رواج کی ببندی اس لیے کی جاتی ہے کہ اگر کچھ سیٹ کر کوئی کام کیا تو لوگ کیا کہیں لوگ کیا کہیں یہ ایسا جنگلہ ہے جو خوف کو ظاہر ہے رسم و رواج سے لے کر زندی بسر کرنے رشتے نبانے خیالات اور کسی معاملے میں پیغائی کا اظہار کرنے تک یہ خوف ہمارے حساب پر سوار رہتا ہے اب شنو ہی سے اس جنگلے کتنے عادی ہو جاتے ہیں کسی بھی موقع پرنداشہ اوری طور پر بھی یہ ہمارے ذہن میں گوننے لیں اور ہماری خود اعتمادی اور عویت اعرادی اور ہماری خود اعتمادی اور عویت اعرادی سے متاثر ہو خود اعتمادی اور کامیاب شخصیت کا تعلق ہمیشہ مصبت سوچ سے ہوتا ہے مصبت سوچ ہرنے والے افراد مموماً تحریر یا تنقیق کا زیادہ اصل نہیں دیتے ہیں اور ایسے موقع پر خود کو مضبوط اور باعمت سابق چاہتا سوچ کا انداز اس کی ذات میں رو اعتماد پیدا کر دیتا ہے جس سے انہیں اس بات کی پرواہ نہیں رہتی جو لوگ کیا کہیں ایسی پور اعتماد خواتی اپنی ذات سے متعلق فیصلے سے لے کر کیریئر اور جیون ساتھی کے انتخاب میں اور بچوں کی طالب تربیت میں بھی کامیاب نظر ہے لوگوں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر وہ نحض اس بنیاد پر فیصلے کرتی ہیں کہ ان کے لئے کیا بہتر ہے اور بچوں کی پسند نہ پسند کیا ہے اور وہ اپنے فیصلوں یا معاملات زندگی کے حوالے سے دوسروں سے ستائش کی متمنی بھی دیں اس کے برعکس ہمارے معاشرے میں ایسی خواتین کی بھی کبھی نہیں جو نحض لوگ کیا کہیں گے کہ خوف کے ذریعہ سرزدگی گزارتی ہیں بند ترین حالات میں گھنپٹ کر جیتی ہیں تو بسا اوقات اللہ عمر بھر اس کا خیمی آزاب اکتی تھی ہے اب معاشرے میں بسنے والوں کی سوچ کو تو تبدیل نہیں کر سکتے لیکن میں آپ کو تبدیل کر سکتے ہیں تاکہ ان کے رویے منفی سوچ چند پر اثار آمراض نہ ہو اس کے باوجود اکثر اوقات آخر کو یہ سوچنے سے روح نہیں پاتے کہ لوگ کیا سوچیں گے کیا کہیں گے تارقی کر یہ جنگ جو میں سوچ پر مهم ہوتی ہے دمار ہوتی ہے لیکن اس کا اثر ہمارے چیرے تاثرات سے لے کر کلی شخصیت پر منفی سوچ کے اس اثار سے باہر نکلے کے لیے منفی سوچ کے اس اثار سے باہر نکلنے کے اندروں سے چند سوالات کیا میری سوچ درست ہے کیا یہ سوچ میرے مقصد اعیات اور مهم ہوتیات میں مدلدار ثابت ہوگی کیا میں دوسرے کے سوچنے کے انداز کو بدل سکتی ہوں اگر نہیں تو کیا میں اتنا رویہ اسمانگلہ میں تبدیل کر سکتی ہوں کیا میں جنی لوگوں کے متعلق سوچ رہی ہوں ان سے میرا کوئی قریبی رشتہ ہے تمام سوالات تمام سوالوں کے جوابات پوری مانگلی سے تحریر کر کے اس کی روشنی مفیصلہ کر لیتا ہے لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنا لہٰذا کسی کے محض ایک جملے چند من کی گرتبو یا محض رویہ کی بنا پر اپنا خیمتی دن زیانہ کریں یاد رکھیں ہم سب کو ایک ہی زندگی میں لیے لوگوں کی باتوں کا خوف ہی کیوں نہ ہو کہ زیرہ سر کیوں گزاریں اپنی مرضی منشاہ اور پسند کے مطابق اپنی زندگی گزاریں اگر ہم اپنی زندگی سے ایک سوال کریں کہ کیا ہمارا کوئی عمل یا فیصلہ اپنی رد کی رضا کے مقابق ہے اور اس کا جواب اسباب میں ہو کہ لوگوں کی ہرگز پرواہ نہ کریں مزاجی کو ہرگز اپنی شخصیت کا ایسا نہ بنائیں لیکن لوگوں کی باتوں کا اثر لینا اس میں زندگی اور فیملی کے اہم فیصلے خود اعتمادی آپ کو ہونا چاہیے اس خوف اور ڈر کے بغیر کہ لوگ کیا کہیں ناظرین امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے اگلی ویڈیو تک اللہ حبی کے بار